نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی قوم قوم لوت تین قوم ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے کی ان کا ذکر آ چکا اب تین قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد آئیں قوم لوت قوم شعب اور عالی فراؤن لیکن قوم لوت کے ذکر سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اس لئے کہ جن فرشتوں نے قوم لوت پر عذاب نازل کیا تھا وہی فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُونَا عِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَا اور آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بشارت کے ساتھ قَالُ سَلَامَا وہ آئے تھے لڑکوں کی صورت میں یعنی انسانی صورت میں اور انہوں نے آکر ابراہیم علیہ السلام سے کہا سلام یعنی انہیں سلامتی کی دعا دی قَالَ سَلَامَا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں انہیں سلامتی کی دعا دی انہوں نے بھی کہا سلام فَمَا لَبِسَ أَن جَاءَ بِعِجْلِنْ حَنِيزْ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ دیر نہ لگائی کہ وہ ان کے لئے ایک تلہ ہوا بچڑا لے کر آگئے یعنی فوراں مہمانوں کا اکرام کیا اور ایک بچڑے کو زباہ کیا اور اس کو تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لاکر پیش کر دیا فَلَمَّا رَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَسِلُوا إِلَيْ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے یعنی وہ لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھا رہے نہ کہ رہم تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک کھٹکا ایک اندیشہ محسوس کیا وَأَوْ جَسَ مِنْهُمْ خِیفَا اور دلی دل میں ان سے ڈڑنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی روایات میں یہ بات شامل تھی کہ اگر کوئی دشمن کسی قبیلے میں آیا ہے بری نیت سے تو پھر وہ اس قبیلے کا نمک نہیں کھاتا تھا تاکہ نمک حرامی نہ ہو جائے اور میں جو سادش کرنے آئے میں اپنے سادش کر کے چلا جاؤں تو وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے کسی بری نیت سے تو نہیں آئے کہ یہ میرا نمک نہیں کھا رہا ہے قَالُوا لَا تَخَفْ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم مَدْڈَرِيَئِ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف یعنی اصل میں ہم عذاب لے کر آئے ہیں اس قوم کی طرف وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کھڑی تھی وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی یہ ان کی زوجہ ہیں حضرت سارا سلام علیہ کہ جن کے ابھی تک اولاد نہیں تھی حضرت حاجرہ ان کی دوسری بیوی تھی ان کو انہوں نے عباد کر رکھا تھا مکہ میں اور ان کے ہاں حضرت اسوائیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہیں حضرت سارا پہلی بیوی تھی لیکن یہ بھانچ تھی اور ان کے اولاد نہیں تھے اور ان کو انہوں نے رکھا تھا جو ہے وہ فلسطین میں تو حضرت سارا کھڑی ہوئی تھی فزہ کر تو یہ پورا منظر دیکھ کر اپنے شہر کا وہ خوف اور ڈر دیکھ کر وہ ہس پڑی فبشر نہہ بے اسحاق تو پھر ہم نے حضرت سارا کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی ومم وراء اسحاق یاقوب اور اسحاق علیہ السلام کے پیجے یاقوب کی بھی کہ اے سارا تمہارے ہاں صرف بیٹا اسحاق پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسحاق کو بھی بیٹا دے گا اور یاقوب بھی پیدا ہوگا علیہ السلام یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت بیک بک حضرت سارا کو دی گئی حضرت سارا سلام علیہ نے کہا کہہ رہے میری خرابی کیا میں بچے کو جنم دوں گی وانا عجوز جبکہ میں بھانج اور بڑیا ہوں بہازب آلی شیخہ اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ بھی بزرگ ہیں بے شک یہ تو بڑے عجیب بات ہے آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں فرشتوں نے کہا کہ اے خاتون کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تاجب کر رہی ہیں رہبت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت اے اہلِ بیت تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں اہلِ بیت سے مراد اضروع قرآن مجید نبی اور ان کی ازواج ہیں یہاں پر بھی نبی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ حضرت سارا موجود ہیں انہیں کو اہلِ بیت کہا گیا اہلِ بیت کی استرحہ دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ سورہ احضاب وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ازواجِ متحرات سے تو اصل اہلِ بیت تو ہیں ہی نبی اور ان کی ازواج البتہ اہلِ سنت اس بات کے قائل ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی ایک مرتبہ اپنی چادر میں لے کر حضرت علی کو حضرتِ فاطمہ کو حضرتِ حسن کو حضرتِ حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ اللہ ان کو بھی میرے اہلِ بیت میں شامل کر دے تو لہٰذا ہم ان کو بھی اہلِ بیت میں شامل سمجھتے ہیں لیکن اصلاً اضروِ قرآنِ مجید اہلِ بیت کون ہیں اللہ کے نبی اور ان کی ازواج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں انہو حمید مجید بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی والا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ بَذِّكْرِ الْحَكِيمِ